جی خواتین وزراء اسلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے ٹیلیویجن آئی نائنٹی فائی واشنٹن سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ وقت کی نزاکتوں کے سے کنیکٹڈ ہے کچھ ڈیویلپمنٹ ریسنٹ دنوں میں ہوئی ہے ہمارے جو پاکستان میں جو کشمیر کا حصہ ہے اس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے ازاد کشمیر میرا ذاتی جو ہے میں ڈسکلیمر دے دوں کہ میں بالکل نہ اس کو میں آزاد سمجھتا ہوں اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی بالکل آزاد نہیں ہے ایک پہ ہندوستان کا قبضہ دوسرے پہ اوپر سے نیچے تک پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے لیکن کچھ دنوں سے ایک چیز وہاں پر ہو رہی ہے اور وہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا اعلانِ آزادی اور قرارداد یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی ایک خاص تحریک کہہ لیجے ایفٹ کہہ لیجے وہ آپ کو جے کے ایل ایف جو ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ ان کی طرف سے ایک ایفٹ نظر آئی آزاد کشمیر پہ اس کے لیے میں نے گفتگو کرنے کے لیے دو مطبر شخصیات کو امرجنسی کے اندر جو ہے دعوت دی تھی ایک ہمارے ڈاکٹر ٹاکیر گلانی صاحب ہیں جو جے کے ایل ایف کے ریپیزنٹیٹیو آپ کہہ لیجے آزاد کشمیر میں ہیں ٹیکنیکی وجوہات کی بنیار پہ ان سے کنیک ہم نہیں کر پا رہے لیکن میرے ساتھ دوسرے طرف امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں ایز یوزول راجہ مظفر صاحب ان کا تعلق بھی اسی ایفٹ تعلق اور اسی تحریک سے ہے مایاناز کرٹیکل انیلیسز اوبزرور کہہ لیجے تحریک کے ساتھی کہہ لیجے تحریک کے بزرگ کہہ لیجے ویلکم ٹو مای اسٹوڈیو راجہ صاحب کیسے ہیں آہم والاکم اسلام کنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کی خواہشات کی ترجمانی کر رہے ہیں میں کے لیے انتائی مشکور ہوں اپنی طرح سے بھی اور اس مجھے کے عوام کی طرف سے بھی اب بتائیے یہ جو نظر آ رہا ہے سکرین پہ میں اگر مطلب with all due respect جو دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ اس میں آپ کا بھی شرارت اور شرارت شامل ہے on a lighter note تو آپ کی شرارت کتنی ہے اس میں یہ بتائیے وہاں سے بہت بہت چھوڑیا ہے اگر شرارت کی بات کرتے ہیں تو مجھے آج یہ دیکھ لی دیئے یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اکتوبر کے مہینے میں کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑی شرارت ہوئی تھی نائنٹین فورٹی سیون نے آپ میں اتفاق سے یہاں یاد کرا دیا تو شرارت کے ہی میں بتا کہ وہاں پہ معارضہ کشمیر جب بریٹش انڈیا تقسیم ہوا تو اس وقت میں دو شخصی ریاستیں تھیں ان کے بارے میں قانونی وضاحت قائد آزم محمد علی جناہ صاحب اور مہتمہ گاندی نے کر دی تھی کہ جب بریٹش اچھاپ انڈیپیننس پاس ہو رہا تھا بریٹش انڈیا کو آزاز کرنے کا تو اس چار جو سو سنٹالیس کا جو قانون آزادی ہن کہلاتا ہے اس کے بارے میں دونوں بڑے لیڑوں نے مسلم لیڈ کے حسیت سے بھی اور کاہرز کی طرف سے بھی یہ انٹرپوٹیشن آئی کہ اس قانون کے لاغو ہوتے ہی یعنی ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو جائیں گے لیکن ریاستیں جو وہ خود آزاد ہو جائیں گی اور پھر وہ ان کی مرضی اور منشہ پہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی قانون سازل اسمبلی سے الہاق کرتی ہیں یا ہندوستان کی یا آزاد اور خود مستار رہنے کی تو یہ دونوں لیڈوں کا ایک بلکل ایک کنسٹویشنیل لیگل انٹرپوٹیشن آگی تھی تو اس کی روشنی میں یا اور بھی حالات تھے ماراجہ نے اپنی ریاست کو آزاد رکھنے کا ساتھلاک کیا اور جب اس نے یہ آزاد رکھنے کا ساتھلاک کیا تو اس کے ساتھ ہی کہ اس نے ایک انسٹرومنٹ جو ہے وہ انڈرسٹیننگ آکھا لیں ایک معایدہ کا امہ آکھا لیں اُس نے ہندوستان اور پاکستان کو بھیجا ہے کہ جس کی طرف یا وہ آردھی طور پر کچھ چیزیں پاکستان اور ہندوستان کو دینے کا آفر کے باقی اُس نے ریاست کو آزاد رکھنے کا وہ کو فیصلہ کیا مگر کیونکہ ایسا پارٹیشن ہوتے ہی ساشیں ہونا شروع ہو گئیں اور پاکستان کے اندر بھی ایک انٹرنل ایک پلٹیکل رکھ چل رہا تھا اور اُس کے تحت جوہاں وہ کچھ لوگ بیٹھے اور اُنہوں نے لانچ کیا قبائلیوں کا حملہ میں اُس کی ٹیل میں نہیں جانا چاہتا تو بائیس اکتوبر کو پاکستان سے قبائلی داخل ہوئے اور اُن قبائلیوں کیا ہوتے ہوئے جب مہاراجہ نے اپنی ریاست کے اوپر اکدار کھوتا دیکھا تو پھر اُس نے ہندوستان سے اپیل کی لارڈ مانڈ بیٹن سے پیل کی لوائس راہ ہند سے کہ مجھے میری مدد کی جائے ریاست کی آزادی اور جو اس کا جیگرافیکل انٹیکریٹی تھی اس کو باہر رکھنے کے لیے تو وہاں سے نیرو نے جس کی مہاراجہ کے ساتھ کچھ بنتی نہیں تھی اس نے راہ دی اس نے کہا کہ اکسیشن کر دی چنانے سے چھبیس اکتوبر کو اُس ایک دستاویز کی بنیاد پہ جو متنازہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ جو الہاب کے ہندوستان کی دستاویز تھی مہاراجہ کی ترک سے اس کی بنیاد پہ چھبیس اکتوبر کو میں نے اکتوبر کا حوالہ اس لیے دی ہے چھبیس اکتوبر کو ہندوستان نے فوجیں بھیجنی تو اس طرح سے کشمیریوں کی آزادی جا اسی دن صالب ہوئی جب ہندوستان اور پاکستان کی خودیں داخل ہو گئی بہت شکریہ میں راجہ صاحب آپ پھر تاریخ میں میں آ رہا ہوں یہ چار سبتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اعلانِ ازادی اور قرارداد یہ کیا چیزیں اس پہ بتائیے جی جی تو میں اسی میں آہ ذکر کر رہا تھا کہ شرارت کے اوپر مجھے وہ آہ بڑی شرارت نظر آئی گی اس کے بعد سے مسلسل اس میر کا مسئلہ ٹرٹر سال سے لٹکا چلا آہا ہے محسوس کرتے ہوئے ہم نے آہ جنہیں دو چیزیں کی ہیں اس سارے عرصے میں تب ہی آپ کو اعلانِ ازادی کی تھوڑا سا وہ سمجھ آ جائی کہ وہ جی ہے کہ ہم نے پانچ ایک ایس دوزار انیس کو جب ہندوستان نے آہ کشمیر میں تین سو ستر کا آہ وہ ختم کیا تو اس کے نتیجے میں کشمیر میں ایک اور نئے سرے سے تحریک شروع ہوئی اور وہ بالکل ایک آہ نئی شکل میں اس میں جی ہے کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آگی کہ یہ آزادی کا میں نے کہا تو اس لیے پہلی جو بات آئی وہ یہ کہ ہمیں جو ترہتر سال سے اجائے رکھا گیا حق کے خوزادیر کے چکر میں اور جنہیڈی نیشن کے ریزولیشن میں تو اس میں ہم نے جی آہ بڑی تحقیق کی تو یہ ثابت ہوا پتہ لگا کہ جی ریزولیشن تھے یا آہ آہ یہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں مفامت کے نتیجے میں آئے جس میں ہمیں خود مختاری کا کوئی اپشن نہیں تھا تو چنانچہ ہم نے دو چیزیں کی ایک دو آلات انیس میں ہم نے آہ نیو یورک میں کانفرنس کی اور اس میں ہم نے سینڈک بنانے کا اعلان گیا اور دوسری یہ بات آئی کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ اعلان آزادی ہونا چاہیے اور اسی طرح کیا جیسے آہ پاکستان جی آپ قرارزات کا آل ہے اور دنیا کے اندر ملکوں کے اندر خود امریکہ کے اندر تو ایک ڈیکلریشن آف انڈپینڈنس کہ ہم بالکل کلیرلی ہم آئے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف آزادی چاہیے ہمیں صرف اپنا ملک وہ اس کی جو سالمیت ہے دیگرافیائی سالمیت وہ ہوتی ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی مماثلت دی کہ جی یہ جیسے قرارداد پاکستان تھا آپ نے اس قرارداد یا علان آزادی کی ایک ریزولوشن کو لانچ کیا ایک نئے سیرے سے رینیکٹ کیا میرا سوال راجہ صاحب یہ ہے کہ یہ کب آپ نے کیا کب سے یہ ایفرٹ شروع ہوئی ہے یہ ریزولوشن کیوں کہ پلندری میں کنونشن ہو رہا تھا جمعہ قسمی لبریشن فنڈ کا اور اس سے میں ہماری جو جیکلہ کی انٹیریم کونسل آف لیڈرشپ ہے پوری دنیا سے اس میں آہ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ آہ ایک آہ یہ ڈراف ہم آہ وہاں پہ پیش ہوا آہ جس کو آہ لکھنے کا مجھے عزاز آسل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ڈراف لکھنے کا مجھے عزاز آسل ہے لیکن اس کی منظوری ہے وہ اس ڈراف کی وہ آہ ڈسکسن کے بعد آئی سی نے دی انٹیریم لیڈرشپ آف کونسل جو جیکلہ کی آہ بڑی آہ پالیشی سائد باڈی ہے انہوں نے دی اور آہ آہ اس کو جا ہے وہ آہ پھر آہ کنونشن جو ہو رہا تھا عزاز کسمیر زون کا چار ستمبر کو اس آہ اس دن اس کو آہ وہاں ہزاروں لوگوں نے اس کا ہاتھ کھڑے کر کے منظوری دی اور اس کے بعد جا ہے وہ بیسیکلی وہاں سے آہ آہ انہوں نے پروگرام منایا کہ اب ہم اس کو لے کے پورے عزاز کسمیر کے اندر لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگوں سے دستخط کرائیں گے جیسا کہ آپ تکرین پر دے رہے ہیں یہ پمکل چھتے گے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ گبرات ڈیلی میں بھی ہوئی اور اسلام آباد میں بھی ہوئی کیونکہ کسمیروں کا بڑا کھلا ایک مہت کالی دفعہ اب جو خبر آئی ہے راجہ صاحب کہ اس کی کاپیاں جو ہیں چپوائی گئیں اور وہاں سے غیب ہو گئیں سو کال عزاز کشمیر سے اس یہ کتنی حقیقت ہے اس کے لیے بلکل آہ یہ ہمیں ٹین دن پہلے ہماری اپنے جو آہ ڈاکٹر توفیل گلانی ہیں انہوں نے آہ سوشل میڈیا پہ اپ ڈیٹ کیا اور انہوں نے یہ آہ بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آہ انہوں نے یہ کاپیاں چھپوائی ہوئی تھیں اور آہ اب وہ آہ جو ان کے پاڈی کے کارکون تھے گھر میں اس کو ٹیپلنگ کر رہے تھے اور آہ اس دوران میں پولیس آئی ہے اور ان کے بقول آہ جنہی جو پولیس کا بھی جو سٹیٹمنٹ تھا کہ سارا کچھ ہے وہ اس میں جا ہے کہ ان کو اوپر سے احکامات ملے تو وہ جب بھی آزاد کشمیر میں اس قسم کی جو نیشنلسٹ آہ فورسز ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے تو وہ اس کے پیٹھے جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ جنسی کا ہاتھ آہ آتا ہے اس میں کوئی اب آہ دوئے رائے نہیں ہیں جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا ہے اور اس سلسلے میں میں آپ سے یہ بتا جوں کہ ہمارے جو آئی ایل سی کے کمینئر ہیں الطاف قادری ان نے عمران خان صاحب کو یوزیر آزم پاکستان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اسی کو انہی کی بات کو یاد لیا کہ یاد ہوگا کہ کورٹلی میں جب پوٹیسٹ ہوگا تھا تو عمران خان نے اپنے جسم میں یہ بات کہا تھا کہ ہم کشمیروں کو خود مختاری کا آپ چھن دیں گے اب سوال کے پاس ہوتا ہے کہ تم نے آپ نے یہ کہا کہ آپ چھن دیں گے اور اب اس آپ چھن کو اگر ایک کشمیر کی جماعت دے کے لوگوں میں جا رہی ہے اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو جا کے وہ چھاپے مار کے وہ پکڑ رہے ہیں تو کیا اسے یہ ایک جو ہے وہ دو عملی نہیں ہے کیا یہ پول او فیر کا تضاد نہیں ہے آپ کا پوائنٹ آگیا راجہ صاحب لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سوالات کنیکٹڈ ہیں اچھا وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے موجودہ وزیراعظم کیا پچھلے سابقہ مطلب یہ کہ یہ پولیسیز جہیں یہ تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈکٹیٹ کرتی ہے خاص کر کشمیر کے حوالے سے تو اس اس معاملے میں تو مغبوضہ کشمیر کہہ لیں آزاد کشمیر کہہ لیں اس اسیشو پہ تو پورا پاکستانی مغبوضہ بنا ہوا ہے پچھلے چوتر سال سے وہ ایک الگ بحث اور گفتگو ہے لیکن جب آپ سے میں نے اور ڈاکٹر گلانی سے انٹرویو کا سوچا تو میں نے پاکستان میں کچھ لوگوں صرف ٹیلی فون کے اوپر بات بھی کی مختلف فیڈبیک اور اوپینل لینے کی تو مجھے دوسرا جو سوال اٹھتا ہے اور اس کو مطلب لوجک کے لیے لوجک کے ساتھ ہی آپ لیجئے گا دلیل کے ساتھ آپ سے سوال ہے راجہ صاحب کہ ان سب ایفرٹس کے پیچھے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں ٹیم چاہیے ہوتے ہیں تو question is کہ کیا آر آر یو اور یور ایفرٹ بینگ فنڈیٹ بائی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز آہ آہ بہت اچھا ہوا آپ نے اچھا سوال کیا آہ مومن وہاں پہ جیس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں ہو رہی ہیں تو سلسل سے ہو رہی ہیں آہ میں اس کا جواب آہ دو آہ لوجک کے ساتھ دوں گے کہ حال ہی میں آہ پہلی بات ہے جی میں اس کے نفع کر رہا ہوں کہ اجی ایسا کچھ نہیں ہے جی بھی فنڈنگ ہے جو سب پاڑی کے کارکن کر رہے ہیں بڑی بڑی سٹرانگ اورگنیزیشن ہے آہ برطانیہ میں ہے بہت دنیا کے آہ میڈلیس میں ہے یہ سب ان کارکنوں کی ہوئے ہیں اب آتوں میں آہ لوجک کے ساتھ ایک آہ بات کرنے کیوں گے حال ہی میں یعنی یہ آہ میرا ہمیں دو تین مینے ہوئے ہیں اسی سال کے دو تین مینے میں دو ریپورٹیں آہ مندر ایام پہ آئی ہیں آہ اور ایک آہ انفو آہ ریپورٹ آئی ہے حالی میں آہ اور دوسری آہ یورپین یورپ سے بھی کسی قسم کی تو ایک کو پاکستان میں ایک ثبوت بنا کے دنیا کے اندر پیش کیا کہ ہندوستان مارے خلاف یہ کر رہا ہے اور دوسری ریپورٹ انفو کی آہ انفو لیب کی حالی میں آئی ہے اس کو پاکستان لے کے جو ہے ہندوستان لے کے جو ہے وہ ساری دنیا میں گھوم رہا ہے کہ یہ پاکستان یہ فنڈنگ کر رہا ہے آپ دونوں ریپورٹوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا اس میں نام نہیں ملے گا نہ ہمارا نہ کشمیر گلوبل کونسل کا اس قسم کا کوئی نہ جن کے نام ہیں وہ سب دنیا کو مندریاں پہ ہیں سچ ہیں جھوٹے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے لیکن یہ ایک ثبوت ہے کہ ہماری کوئی بھی کسی قسم کی فنڈیں آہ انڈیا سے نہیں ہیں آہ نہ کسی اور ملکی ایجنسی سے کہ خالص عوام کی تحریک ہے اور عوام ہی اس کو فنڈ کر رہے ہیں اچھا راجل صاحب آپ نے ایک اور نام لیا آپ تو میرے ساتھ موجود ہیں الطاف خادری صاحب کا آپ اور الطاف خادری صاحب دونوں امریکہ میں بیزڈ ہیں کچھ سالوں سے کن مطلب کچھ عرصے سے ہیں یہاں پر تو دوسرا یہ کہیں سے نہیں ہے میرا سوال آپ سے کہ کیا آپ کو چلے انڈین انٹیلیجنس نہیں لیکن موجودہ افغانستان کی سیچوئیشن پاکستان اور ہندوستان اور اس قطعے کے حساب سے چینج ہوئی ہے تو کیا آپ امریکن انٹیلیجنس سی آئیے کے لیے کام کرتے ہیں آپ یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کیا ہم آہ سی آئیے کے لیے کام کرتے ہیں اس کا جواب تو نفی میں ہے اب دوسری بات آگی کہ امریکن حکومت کا اس میں انٹریسٹ یا اسی کسی ایجنسی کا جب تو یہ آپ اگر اس کو پیچھے پوری آہ کھنیال کے دے لیں کشمیر کی تحریک کو تو امریکہ کا انٹریسٹ اس میں میشہ رہا ہے کشمیر کی ایشو میں اور یہ رائیڈ فرم آہ نائنٹین فورڈی فائیف انسو پین تالیس سے چلا رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جا آ جائیں سنت تالیس اور تالیس انچاس کے جو جو ان کے ریزولوشن ہیں دو ریزولوشن جاتے ہیں جو امریکہ اور برطانیہ نے سپانسر کیے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کے اندر سے فوجی نخلاق کے اوپر راضی نہیں ہو رہے ہیں ان کے جو ان کے درمائن ایگریمنٹ تھا تو اس کے اوپر جو سلاویہ کو آگے رکھے دو ریزولوشن نے سپانسر کیے تھے کہ جہاں سے فوجیں نکالی جائیں اور قوام متحدہ جو ہے اس کی اس کے ٹرکیں وہاں چلے جائیں لیکن اس وقت میں پندت نہرو جو نان الائمومنٹ کے بھی اس وقت صدر سے انہوں نے رشیا کی مدد لی کہ یہ کہا کہ یہ انگلو امریکن ساتھ اچھا ہے یہاں پہ امریکہ جو وہ کشمیر کو خود مستان بنائے کے لانا چاہتا ہے اور اسی اسی پاک بگنڈے کو پاکستان نے بھی سپورٹ کیا اس وقت میں اور رشیا نے وہ دونوں قرار دازیں بیٹو کی تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو سی آئی اے سے فنڈنگ آ رہی ہے نہیں آپ ڈینائے کر رہے ہیں تو رائے صاحب یہ بتائیے کہ پھر یہ کیسے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں اتنے لاکھوں کاپیاں بٹ رہی ہیں ازاد کشمیر میں اور یہ تو پھر کون پیسہ دے رہا ہے کون یہ تنظیم ہے دیکھیں تنظیم ہے یہ یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جی ایک ایف عوام میں اتنی مقبول ہے اور کتنی مضبوط ہے یہ عام لوگ ہیں جو وہاں پی ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں ازاد کشمیر کے لوگ ہیں جو دنیا میں دنیا بار میں پھالے ہوئے ہیں تو جو اس کے کارکون ہیں وہ اپنی اورگنیزیشن کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور یہ ان کی وطن کے ساتھ محبت کا یہی ایک ازاد ہے اچھا راجے صاحب جے کے ایف کے مطالب جو ہمارے نوجوان ہیں جو ینگ لوگ ہیں یا جو امریکن آرڈینس ہے جو اس کو ڈی کوڈنگ بھی کرتے ہیں ہمارے پروگراموں کو جو امریکن ایجنسیز ہیں تنگ ٹینک ہیں وہ انٹرپیٹر کو یوز کرتے ہیں کانٹنٹ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے وہ سن دیکھتے بھی ہیں سن بھی رہیں سنیں گے تو یہ بتائیے گا کہ جے کے ایلف کے پیچھے ایکچوال کون سی لیڈرشپ ہے ٹاپ کی جو اس وقت بند ہے قید میں ہیں آزاد ہے انڈیا کے اندر جے کے لئے کے جو لیڈرشپ ہے یاسین ملک معروف لیڈر ہیں وہ اس وقت ہندوستان کی جیل میں ہیں اور ان کی ادھم موجودگی میں آہ جو ہے وہ ایک آہ ان کی ادھم موجودگی میں یہ کونسل بنی انڈیریم کونسل آف لیڈرشپ یہ تنظیم کو سنبھالا ہے کیونکہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں تنظیم کو بین کیا اور وہاں پہ ہر طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں سیاست پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں تو سیاسی عمل رکا نہیں کرتا تو یہ کلب سے بابستہ لوگوں نے اپنی پرامن تحریک کو جاری رکھنے کے لیے سواسی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی تو انہوں نے ایک انٹیریم کونسل آف لیڈرشپ بنائی جس کی طیعت جو ہے وہ یہ اورنیزیشن کیل رہی ہے اچھا تینکیو رجی صاحب آپ کو میں ایک چیز امانداری کے ساتھ بتائی ہے کہ اس گفتگو سے پہلے جو بھی میں نے آپ سے سوال کرنے تھے کیا میں نے آپ کو پری ایمٹ کیا تھا کہ جی میں یہ سوال کروں گا یا سٹریٹ گفتگو ہو رہی ہے کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں اور آپ جواب دے رہے ہیں میں تو پری ایمٹ کیا تھا تو پری ایمٹ نہیں کیا یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے جس کے بارے میں ہماری آپ کی پری ایمٹ کوئی ہماری گفتگو نہیں ہوئی ہے میں نے آپ نے یاسین ملک صاحب کا نام لیا کہ وہ اس وقت قید میں بڑے عرصے سے اور آج سے نہیں ہے سالوں پہلے بھی رہے اور زیادہ تر وہ قیدی میں گزارے ہیں ان کی جو صحت ہے وہ بھی بہت مطلب خراب سٹیج میں چل رہی ہے میرا سوال یہ آپ سے راجہ صاحب جو ہماری آپ کی پہلے گفتگو اس ٹاپک پہ نہیں ہوئی ہے اور یہ پروگرام بخدا بغیر ایڈیٹنگ کے میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ان کی اہلیہ جو ہے ان کا نام ہے مشل ملک وہ پاکستان میں رہتی ہیں اسلام آباد میں رہتی ہیں بڑے عرصے سے ان شادی ان کی ہو گئی تھی لیکن بڑا کم عرصہ دونوں نے گزارا ہوئے ذاتی ایک ذاتی چیز ہے وہ لیکن کہتے ہیں کہ مشل ملک کے پیچھے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بڑا آو بغت کرتی ہے ان کو پیٹرنائز کرتی ہے یہ اب کیسے اس چیز کو کنیکٹ کریں گے ڈاٹس کو یاسین ملک کے قربانیاں ورسز مشل ملک کا لائف اسٹائل ان اسلام آباد اور پنڈی جی راجہ صاحب کیا اس کا میں سمجھتا ہوں آپ کی بات دروست ہے یہ سارے لوگ اس کی کو محسوس کر رہے ہیں سالی بات تو یہ ہے کہ مشل ملک کی اپنی زندگی ہے اس کا کوئی اس سے کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے نہ کچھ ہے اب رہے گی یاسین ملک کی بات کیونکہ وہ یاسین ملک ہی بھی ہے اس لیے لوگوں کا اس کے اوپر بات کرنے کا وہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اپنے آہ بات کریں اب کیونکہ یاسین ملک جیل میں ہیں آہ جیسی ملک کو میں جانتا ہوں اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس اپنے اہلیہ کی آہ ان ایکٹیوٹیز کو سپورٹ کریں گے بالفرض مال اگر وہ جیل سے آنے کے بعد آہ کوئی ایسا آہ آہ راستہ استیار کرتے ہیں آہ کہ وہ اپنے آہ 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 کی سوچ کے ساتھ تکر کے ساتھ کیا ان کے ساتھ وہ جاہل جوڑتے ہیں تو اس کا لیبریشن فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آہ وہ ان کا ذاتی آہ 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 ہوگا فیل اور اس کا لیبریشن فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ مثال اگر میں یہ کہوں کہ نیلسن منڈیلا ستائیس سال سے زیادہ جیل میں رہے اور ان کی بیگم باہر رہی جب نیلسن منڈیلا آزاد ہوئے تعلقات کی نویت بدل گئی اور نیلسن منڈیلا نیلسن منڈیلا تھے ان کی بیگم ان کی بیگم تھی ان کا رول مختلف تھا آپ کو کہیں مماثلت نظر آ رہی ہے نا نہیں بڑا فرق ہے نیلسن منڈیلا کی وائف نے نیلسن منڈیلا کی وائف نے جاڑو پھیر کے لیے اپنے خوان کا ساتھ دیا تحریک کا ساتھ دیا وہ اس لائف ستائل میں نہیں رہی نمبر ہے یعنی یہ تو کلیر بات ہے یہ فیصلہ یاسین کو کرنا ہے کشال نے تو اپنا ان کی اعلیہ نے تو اپنا ایک فیصلہ لیا ہے وہاں ان کو اپنے خوان خوان کی تحریک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکل جو اگر کوئی کی کہہ رہے ہیں وہ سنے دنیا تو ان کو اپنے خوان کی تحریک اور قربانیوں سے قطن کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کہنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی قربانیوں کی کیش کر رہی ہیں وہ بھی درست ہے مگر میں کہتا ہوں سوال ہے یاسین کی اپنے تکبیل کا اپنا ہے کیا وہ نیلسن منڈیلا بنیں گے باہر آنے کے بعد یا وہ کیا ان کا وہ وہ ان کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو میں یہ بڑی بات بسوک سے کہتا ہوں یاسین ملک آ آ میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی خسارے کا سودا نہیں کریں گے کوئی خسارے کا سودا نہیں کہ اس نے ساری زندگی اس تحریک پر لگی ہے جوانی اس نے اس میں دیا ہے تو اگر وہ کوئی کہیں گے تو وہ آ آ اپنا ہی نقصان کریں گے آ وہ کشمیلیوں کی کوئی خدمت نہیں کر پائیں گے نہیں کریں گے تو اس لیے ہمیں تو بالکل کوئی اس میں نہیں ہے ہمارے لیے اہم بات ہے ہماری سوچ فکر نظریہ اور تنظیم راجہ مظفر صاحب بہت شکریہ like always انشاءاللہ آپ سے گفتگو یہاں ختم نہیں ہو رہی جاری رہے گی کیونکہ یہ mission accomplished ہے اور یہ کہ آپ کی تحریک جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور اور focus رکھے انشاءاللہ ایک بات جاتے جاتے یہ جو آپ نے ایک ساتھ ہے دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں یہ کہاں کشمیر کے مطلی فیصلے میں وہاں قیادت موجود ہے ان کے اپنے فیصلے میرا ان کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے میں کوئی اس کی leadership کا دعوی نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ سارے مجھے احترام کی سجھتے ہیں میرے لیے یہی بڑی بات ہے میں یہ بات آپ سے دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آئی ایل سی بنی ہے انٹیریم council of leadership یہ بڑی صاف سوٹی پولیسی پہ لے کے چال رہی ہے اس کے مجولہ کنوینئر الطاف قادری ہیں جو یاسی ملک کے دخت راست رہے ہیں اسی طرح آہ اسی کانسل کے اندر مکوزہ قسمی سے تیلکنیکشن حالی مارے ایک اور دو صرف سے دیکھی ہیں وہ بھی یاسی ملک کے دخت راست رہے ہیں اور تنظیم کے فاؤنڈرز ہیں ہم سب تنظیم کی کے گارڈز ہیں مطلب اس کی حفاظت کا اس کی صوت اور سکر کے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیں کوئی آہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آہ شخصیات یا رشتہ داریوں کو جا وہ ہم نے اہمیت دینی ہے اہمیتی چیز کو ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو منفی پپکنڈا بعض حلقوں میں ہو رہا ہے آہ آہ فاروب کے صدیقے کے خلاف خلاف علطاف کے خلاف میرے خلاف یاسین کے خلاف مختلف طریقوں سے تو میں آہ آپ کے پروگرام سے یہی تین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں موٹی بین کے ایک ہیں اور تیاری کو تنظیم کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں بہت شکریہ رہی جو سار بہت شکریہ بہت شکریہ ہائی جو سار بہت شکریہ thank you very much thank you thank you so much thank you so much